موسیقی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جماعت حشتم مضمون ریاضی کا پندروہ سبق رقبہ اس سبق میں مشکی سیٹ پندرہ اشریہ تین کے سوالات سمجھیں گے اس سبق کا یہ تیسرا ویڈیو ہے زود انکے کا رقبہ اس مشکی سیٹ میں ہمیں زود انکہ کے متعلق سوالات حل کرنا ہے سب سے پہلے ہم کچھ بنیادی معلومات سمجھ لیتے ہیں یہاں پر زود انکہ اے بی سی ڈی دیا ہوا ہے جس کے دو زلے ایک دوسرے کے متوازی ہے یعنی کتہ اے بی متوازی ہے کتہ ڈی سی کے اسی طرح سے کتہ اے پی یہ امود ہے زلہ سی ڈی پر زود انکے کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے ہم جو ضابطے کا استعمال کریں گے وہ ہے زود انکے کا رقبہ برابر ایک بٹے دو زرب متوازی ازلہ کی لمبائی کا مجموعہ زرب اونچائی یہاں پر اس ضابطے کا ہمیں استعمال کر کے زود انکے کا رقبہ معلوم کرنا ہے آئیے مشکی سیٹ پندرہ آشریہ تین کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال زود انکے کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے یہاں پر زود انکے کا رقبہ یہاں پر زود انکے کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے جس کے اندر ہم پیمائش لکھ دیتے ہیں اے بی کی پیمائش تیرہ سم اسی طرح دیا ہوا ہے ڈی سی کی پیمائش نو سم اور اے ڈی جو کہ امود ہے اس کی پیمائش آٹھ سم ہے تو ہمیں یہاں پر زور وطل ازلہ اے بی سی ڈی کا رقبہ معلوم کرنا ہے اب یہاں پر دیکھئے دو زلے ایک دوسرے کے متوازی ہے اس لیے یہ زود انکے کا رقبہ برابر ہوتا ہے ایک بٹے دو زرب متوازی زلوں کی لمبائی کا مجموعہ زرب اونچائی اب یہاں پر ہمیں جو معلومات دی ہوئی ہے وہ ہم زابطے میں رقب دیتے ہیں یہ برابر ہوں گا ایک بٹے دو زرب متوازی زلوں کی لمبائی کا مجموعہ یعنی زلہ اے بی کی پیمائش اور زلہ ڈی سی کی پیمائش یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے زلہ اے بی کی پیمائش جمع زلہ ڈی سی کی پیمائش زرب اونچائی یعنی زلہ اے ڈی کی پیمائش اب یہاں پر ہم اس کی قیمتیں یعنی پیمائش رقب دیتے ہیں یہ برابر ہوں گا ایک بٹے دو زرب اے بی کی پیمائش ہے تیرہ جمع ڈی سی کی پیمائش ہے نو سینٹی میٹر زرب اے ڈی کی پیمائش ہے آٹھ سینٹی میٹر اب یہاں پر آٹھ شمار کوریندہ میں ہے دو نصب نوہ میں ہے اسے ہم کاٹ دیں گے دو ایکہ دو دو چوک آٹھ اب ہمارے پاس یہاں پر باقی بچا ہے تیرہ جمع نو تیرہ اور نو ان کی جمع کرنے پر باویس زرب یہاں پر باقی بچا تھا چار باویس زرب چار یعنی اٹھ ہیسی ہم نے یہاں پر رقبہ معلوم کیے اس لیے اٹھ ہیسی مربع سم اس طرح سے زوزنکے کا رقبہ اٹھ ہیسی مربع سم ہے یہاں پر پہلا سوال مکمل ہوا دوسرا سوال ایک زوزنکہ کے متوازی زلو کی لمبائیاں بل ترتیب آٹھ اشریہ پاس سم اور گیارہ اشریہ پاس سم ہیں ان کی اوچائی چار اشریہ دو سم ہیں زوزنکے کا رقبہ معلوم کیجئے یہاں پر ہم سمجھنے کے لیے شکل بناتے ہیں A, B, C, D ایک زوزنکہ ہے زلہ A, B اور زلہ D, C یہ دونوں ایک دوسرے کے متوازی ہے اب یہاں پر ہم پیمائش لکھ دیتے A, B کی پیمائش گیارہ اشریہ پاس سم اور D, C کی پیمائش آٹھ اشریہ پاس سم اسی طرح اس زوزنکے کی اوچائی یعنی زلہ A, D کی پیمائش چار اشریہ دو سینٹی میٹر اب یہاں پر ہمیں زوزنکے کرقبہ معلوم کرنا ہے زوزنکے کرقبہ برابر ہے ایک بٹے دو زرب متوازی ازلہ کی لمبائی کا مجموع زرب اوچائی ایک بٹے دو زرب متوازی ازلہ کی لمبائی کا مجموع یعنی زلہ A, B کی پیمائش اور زلہ D, C کی پیمائش دونوں کی جمع ہم لکھ دیں گے زلہ A, B کی پیمائش جمع زلہ D, C کی پیمائش زرب اوچائی یعنی A, D کی پیمائش اب یہاں پر ہم قیمتے رکھ دیتے ہیں ایک بٹے دو زرب A, B کی پیمائش ہے گیارہ اشریہ پانچ جمع D, C کی پیمائش ہے آٹھ اشریہ پانچ زرب A, D کی پیمائش چار اشریہ دو اب اسے ہم حل کرتے ہیں یہاں پر یہ پوری رقم شمار کنیندہ میں ہے دو نصب نوما میں ہے تو ہم یہاں پر دو سے چار اشریہ دو کو تقسیم کرتے ہیں کارٹ دیتے ہیں یہ ہوں گا دو اشریہ ایک اب ہمارے پاس واقعی بچہ ہے گیارہ اشریہ پانچ جمع آٹھ اشریہ پانچ ان کی جمع ہوں گی بیس زرب دو اشریہ ایک بیس یہاں پر ہم نے رقبہ معلوم کیے اس لئے مربع اور تمام پیمائش سنٹی میٹر میں ہے اس لئے یہاں پر ہم مربع سم لکھتے ہیں تیسرا سوال چار زلائی پی کیو آر ایس ایک متساویز ساکین زوزن کا ہے جس میں پی کیو کی پیمائش سات سم اسی طرح کتا پی ایم امود ہے زلہ ایس آر پر زلہ ایس ایم یہاں پر ہم شکل کے ذریعے سمجھتے ہیں یہاں پر جو چار زلائی شکل ہے وہ متساویز ساکین زوزن کا ہے یعنی جس کے آمنے سامنے کی زلے متوازی ہیں اسی کے ساتھ باقی کے دو آمنے سامنے کے زلے یہ ایک جیسے ہیں جن کی پیمائش ایک جیسی ہے اب یہاں پر ہم دی گئی پیمائش یہ شکل میں لکھ دیتے ہیں PQ کی پیمائش ساتھ سم اسی طرح SR کی پیمائش نہیں دی ہوئی ہے اور SM کی پیمائش دی ہوئی ہے یہاں پر جو PM امود ہے ہم سب سے پہلے امود بنا لیتے ہیں PM اور دو متوازی زلو کا درمیانی فاصلہ اب یہاں پر دیکھئے چار زلائی PQRS ایک متصاوی ساکرنزو زن کا ہے یعنی اس کے دو بازو والے زلے زلہ PS اور QR یہ دونوں بھی زلے ایک دوسرے کے مساوی ہیں دونوں کی پیمائش ایک جیسی ہیں اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دو متوازی خطوط کا درمیانی فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے یعنی PQ اور PR یہ دونوں خطوط متوازی ہے اس لئے ان کا درمیانی فاصلہ چار سم ہے تو ہر جگہ ایک جیسا چار سم ہی ہو گا اس لئے یہاں پر ہم دوسرا اموت QM خیش لیتے ہیں یعنی اس کی بھی پیمائش چار سنٹی میٹر ہوگی اب ہم رقبہ معلوم کرنے کے لئے سبتے پہلے یہاں پر متوازی زلوں کی لمبائی معلوم کرتے ہیں ہمارے پاس صرف ایک زلے کی لمبائی دی ہوئی ہے دوسرے زلے کی معلوم کرنا ہے اب یہاں پر چکل کے درمیانی حصے پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ شکل پی کیو این ایک مستطیل ہے اس کے زلوں کے درمیان زاویہ قائمہ ہے اور آمنے سامنے کے زلے ایک دوسرے کے مساوی ہے یعنی زلہ پی کیو یہ برابر ہوں گا زلہ ایم این کے اگر پی کی پیمائش سات سم ہے تو ایم این کی پیمائش بھی کتنی ہوں گی سات سم یہ پر ہم لکھ دیں گے سات سم اس طرح سے اب اس شکل پر دو مسلس بن رہے ہیں مسلس پی ایم ایس اس اس طرح سے مسلس کیو این آر اب یہ دونوں مسلس پر ہم گوھر کرتے ہیں تو دونوں مسلس قائمہ تو زاویہ مسلس ہے کیونکہ ان کا درمیانی زاویہ نوہ درجے کا ہے اور اس کے اندر زلا پی ایس یہ زلا کیو آر کے مطل ہے یعنی دونوں کے وطر ایک جیسے ہیں اسی طرح سے اس کا زلا پی ایم اور زلا کیو این یہ دونوں کی پیمائش ایک جیسی ہے یعنی دونوں بھی ایک دوسرے ایسن کی پیمائش تین سم ہیں تو زلا اینار کی پیمائش بھی تین سم ہوں گی یہاں پر ہم لکھ دیں گے تین سم اب ہمیں دوسرے متوازی زلے کی لمبائی معلوم کرنا تھا یعنی ایس آر کی پیمائش ایس آر کی لمبائی معلوم کرنا تھا تو ایس آر کی پیمائش یہ برابر ہوں گی کتہ اس ایس کی پیمائش جمع کتہ ایم این کی پیمائش جمع کتہ این آر کی پیمائش اب یہ تین پیمائش کی جمع کر لیں گے اس لیے تین جمع سات جمع تین یہ ہوئی ایس آر کی پیمائش اس کی ہم جمع کر لیتے ہیں تو ایس آر کی پیمائش ہوں گی سات اور تین دس اور تین تیرہ سنٹی میٹر اب یہ ہمارے پاس دونوں متوازی زلوں کی پیمائش آگئی ہے اس لیے ہم رگبہ معلوم کر سکتے ہیں زوزن کے رگبہ برابر ایک بٹے دو زرب متوازی ازلہ کی لمبائی کا مجموع زرب اونچائی یہ برابر ہوں گا ایک بٹے دو زرب متوازی ازلہ کی لمبائی کا مجموع یعنی ایک زلہ سات سم کا تھا اور دوسرا زلہ تیرہ سم کا سات جمع تیرہ زرب اونچائی تھی چار سم یہاں پر ہم دو سے چار کو تقسیم کر دیتے ہیں دو دونی چار مربع سم ہے اس لئے ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ چار زلہ شکل جو دی ہوئی تھی یعنی زو زن کے رقبہ چالیس مربع سم ہے اس طرح سے تیسرہ سوال حل کریں گے اس طرح سے یہ مشکی سیٹ یہاں پر مکمل ہوئی انشاء اللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں پریکٹس سیٹ پندرہ آشریہ چار کے سوالات اپلوٹ کیے جائیں گے اللہ حافظ